السلام الرحمن الرحیم انفولیب میں خوش آمدید آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ کیا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں اگر اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں جماعت کروا سکتی ہیں تو جواب یہ ہے کہ گھروں میں عورتوں کی جماعت مقروح تحریمی ہے اور اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ کیا عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں اور مردوں کے ساتھ پچھلی صف میں نماز ادا کر سکتی ہیں تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ ممنوع ہے عورتوں کے لئے جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی افضلیت نہیں ہے ان کے لئے سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ گھروں میں اکیلے وہ نماز پڑھیں اگلا مسئلہ ہے کہ کیا عورتیں شوق سے بالوں میں کالی یا لال مہندی لگا سکتی ہیں اگر عورت عمر رسیدہ ہے اور اس کے سفید بال ہیں اور کالی رنگت سے بالوں کی جو رنگت ہے مکمل طور پر سیاہ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لئے ممنوع ہے ہاں عمر رسیدہ عورت لال مہندی لگا سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بالوں کا رنگ سفید سے سرخ کی طرف تبدیل ہو جائے سرخ کے ساتھ تبدیل ہو جائے تو یہ صورت جائز ہے اگلا مسئلہ ہے کہ غیر شادی شدہ لڑکی کا سونا استعمال کرنا کیسے ہے لڑکی غا شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو سونا استعمال کرنا ان دونوں کے لئے جائز ہے بس ایسی زیب و زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے کہ جس سے فتنے کا اندیشہ ہو گھر کے اندر عورتوں کے درمیان یہ سونا اور چاندی یا کس کی سم کا بھی زیور ہو استعمال کر سکتی ہیں اس میں کوئی ممانات نہیں ہے اگلا مسئلہ ہے کہ اگر درمیان یا آخر وقت میں حیز آ جائے تب بھی نماز ماف ہو جاتی ہے جواب یہ ہے کہ نماز کا وقت خاتر میان میں ہو یا آخری وقت ہو تو اس وقت اگر حیز آ جائے تو نماز ماف ہو جاتی ہے اس نماز کی قضاء اس عورت پر واجب نہیں ہے نماز حیز سے فارغ ہونے کے بعد اور پاک ہونے کے بعد غسل کرے اور اگلی نمازیں پڑے یہ نماز جو اس کی رہ گئی ہے اس کی قضاء اس پر لازم نہیں ہے اگلا مسئلہ ہے شادی کے بعد میان بیوی کے ملاقات سے قبل ہی شوہر کی وفات ہو جائے تو کیا عدد واجب ہوگی یعنی کہ شادی ہو گئی اور ابھی تک میان بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور شوہر وفات پا گیا تو اس صورت میں عدد واجب ہوگی تو جواب یہ ہے کہ ہاں اس صورت میں بھی عدد واجب ہوگی اگر ملاقات ہو جائے اور اس کے بعد شوہر کی وفات ہو تب بھی عدد واجب ہوتی ہے اور ملاقات سے پہلے وفات ہو جائے تب بھی اس پر عدد واجب ہوتی ہے